موسیقی گورنر ہاؤس کی دیواریں نہ گرائی جائیں لاہورہائی کورٹ نے حکومت کو روک دیا گورنر ہاؤس تاریخی ورثہ ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے روشنی میں کسی تاریخ ورثے کی عمارت کو نقصان نہیں بٹایا جا سکتا درخواست گزار کا موقع وعدالت نے حکم امتناشوانی کر دیا پنجاب حکومت کو نوٹس جاری گورنر ہاؤس لاہور کی دیواریں گرا کر قومی ورثے کی تباہی کا آغاز کیا گیا قومی ثقافتی ورثے کی حفاظت کے لیے آخری حد تک جاتی ہیں حکومت عالمی روایات کے برس عمل کر رہی ہے رہنما پیپس پارٹی کورٹ شیر شاہ کا گورنر ہاؤس لاہور کی دیواریں گرانے پر رد عمل گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے کے خلاف مذہمتی قرارداد منجاب اسمبلی میں جمع قرارداد نون لیگی ایم پی اے ہنا پرویز بٹ نے جمع کروائی گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے انتہائی غیر ذمہ دارانہ فیصلہ ہے قرارداد کا مطلب وزیراعظم امران خان کو امریکی سلج ڈانلڈ ٹرم کا خط افغان طالبان سے مذاکرات میں مدد مانگ لی ماضی میں امریکہ سے معذر فاغانہ رویہ اختیار کیا گیا اب برابری کی بنیاد پر جواب دیا تو ٹرم نے خط لکھا افغان مسئلے کا حل نکالنے کے لیے جو کردار ادا کر سکے وہ کریں گے وزیراعظم امران خان کا جواب نیب ایک آساد ادارہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے بھارت اور امریکہ کے ساتھ معاملات پر بریفنگ اسٹیبلشمنٹ سے لیتا ہمیں ملکی معیشت بدحالی کا شکار ملی یوٹرن عظیم لوگ ہی لیتے ہیں وزیراعظم امران خان کا بیان آمی چیف جنرل کمر جاوید بازوہ سے مصر کے سفیر احمد محمد فضل یاکوب کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق باہمی دلچسپی کے امور علاقائی سیکیورٹی پر بات چیف حکومت نے سی پیک کی بنیاد مضبوط کرنے کا تحیہ کیا ہے سی پیک پر عمل درامت کے لیے منصوبوں کی تکمیل بروقت بنائی جائے گی زراد کے شعبے میں نیا پلیٹ فارملا رہے ہیں جس سے پیداوار بڑھے گی سینٹ کی خصوصی کمیٹی برائے سی پیک کا اطلاق نواز شریف کل پاک پتن میں عقاف کی زمینوں میں خود بڑھ کیس میں سپریم کورٹ پیش ہوں گے نواز شریف پاک پتن اراضی کیس میں مرک اپ بیان کریں گے سپریم کورٹ نے نواز شریف کو طلب کیا تھا موسیقی 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 الازیزیہ سٹیل مل کے اصل مالک کو چھپانے کے لیے سازش کے گئی بین آمی دار خود کو اصل مالک کہہ رہے ہیں لیکن اپنے اصل مالک ہونے کا ثبوت نہیں دے رہے کیس کے دماغ ملزم اپنا اپنا کردار نبھا رہے ہیں نیپ پروسیکیوٹر کے حتمی دلائل باز دفعہ وکیل بدلنے سے موقع میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے مدائی وکیل اور ملزم سب جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں پھر جج سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ انصاف پر مبنی سچا فیصلہ دے یہ ایویڈنس اتنا طویل ہے کہ ساری زندگی پڑھتے رہیں تو کسی کو اذبر نہیں ہوگی الہزیزیہ ریفرنس کے دوران جج ارشد ملک کے ریمارکس سپرینگ کورٹ میں منرل وارٹر کمپنیز کیس کی سماعت کمیشن ریپورٹ دیکھ کر دل کرتا ہے تمام کمپنیز بند کرنے لڑیائی سندھ اور نہر کا پانی منرل وارٹر کے طور پر استعمال ہو رہا ہے پانی کسی صورت چوری نہیں کرنے دیں گے زیر زمین پانی کے قیمت ہر صورت ادا کرنی ہوگی کیف جسٹس کے دماغ وفاقی وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان کہتے ہیں سب سے زیادہ گیس سارفین پنجاب میں ہے پنجاب میں گیس کی طلب زیادہ اور پیداوار کم ہے ایل این جی کو بنتلی اور سی این جی کے لیے استعمال کر رہے ہیں فیکٹریوں اور تارخانے بند ہونے سے لوگ بیروزگار ہوئے ڈالر مہنگا ہو گیا ریلوے کرایا بڑھائیں گے شیخ رشید کا اعلان کہا سیاہوں کے لیے تین نئی سفاری ٹرین سلانے جا رہے ہیں 23 دسمبر تک کوچز تیار ہو جائیں گے 25 دسمبر کو کراچی سے پر شاور رحمان بابا ٹرین جلائیں گے ایمیل ون ٹو اور ٹری سے ریلوے کا نظام بدل جائے گا ریلوے انتظامیہ کی طرف سے دسمبر تیل کی بچرت کا مہینہ قرار دے دیا گیا ڈی ایس ریلوے لاہور کہتے ہیں کہ سٹاف کو ریلوے شنٹنگ کے دوران تیل کی بچائیں لے کی ہدایت تیل کی ریلوے میں اہمیت جس میں خون کی مانت ہے تمام آپریشنل سٹاف کا تیل کی بچت میں اہام خردار ہے وزیر سہت منجاب ڈاکٹر یاسمین راشت کی زیر سدارت راولپینڈی میڈیکل یونیورسٹی کے سینڈیکیٹ کا اجلاس راولپینڈی میڈیکل یونیورسٹی کے ترقیاتی منصوبہ اور نئی بھرتیوں برخور ڈاکٹر یاسمین راشت کا یونیورسٹی کے اول کیمپس اور راولپینڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا بھی دورہ انٹر بینگ میں ڈالر کی قیمت ایک روپیہ اکیس پیسے کم انٹر بینگ میں ڈالر ایک سو سینتیس روپے چھراسی پیسے پر بند اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو روپے آٹھ پیسے سستہ پاکستان سٹوک ایکشنج میں تیرہ سو سے زائف پوائنٹس کمی ہانڈرڈ انڈیکس چالیس ہزار کی نفسیاتی حد کو بھی کھو بیٹھا اسلام آباد زلہ انتظامیار پولیس کا قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن بیری اینکلیو میں غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی عمارتوں کو گرانے کا سلسلہ جاری پولیس کی بھاری نفری بیری اینکلیو آپریشن پر موجود لینڈ سلائڈنگ کے باعث کالام روڈ تحال کھولا نہ جا سکا درجنوں سیاہ روڈ بند ہونے سے کالام میں بھز گئے زلہ انتظامیار این ایچ اے حکام کی طرف سے امدادی کام جاری کرازی کے علاقے دیفنز خیابان مجاہد میں خالی پلوٹ پر کھڑی گاڑی میں دھماکے کا معاملہ گاڑی کے مالک عرصہ دعوان نے گاڑی چوری کا مقدمہ درج کروا دیا پولیس کو تفتیش میں مدد پرام کر رہے ہیں پھریت قیادت کا آج سے ہفتہ انسانی حقوق منانے کا اعلان قابض انتظامیہ نے میر وائز عمر فاروق کو گھر میں نظر بند کر دیا اور پاکستان نیوزلینڈ کے درمیان تیسر اور فیصلہ کونٹیسٹ مناس کیویز کی بیرنگ جاری پاکستانی بولرس کا جادو نہ چل سکا اسکور دوستوں کا ہنسہ عبور کر گیا موسیقی 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 موسیقی